موسیقی 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 بس ناشتہ کرنے کے بعد ہم گھر کی طرف واپس آ رہے تھے اور سوچا کہ پیاس لے لیتے ہیں کچھ سبزی لے لیتے ہیں تو میرا کریلے کھانے پہ بہت زیادہ دل کیا تو میں نے سوچا کہ کریلے بھی لے لیتی ہوں کیونکہ ہزبن تو بالکل بھی نہیں کھاتے اور میں یہی سوچتی رہ گئی کہ میں اپنے لیے اتنی محنت کیوں کروں اتنی محنت کیوں کروں ممہ بنا لیتی ہیں مجھے دے دیتی ہیں کافی ہیں لیکن میرے چینل پہ ہمیشہ آپ کو رائیس ہی نظر آتے ہیں اور بہت چلو کہتے ہیں کہ تم میں اس کے علاوہ اور کچھ پکانا آتا بھی ہے کہ نہیں تو میں نے سوچا کہ یار سلوہ اسی بہانی میں آپ سب کو بھی دکھا دوں گی کہ مجھے آتا ہے پکانا اور میں خود بھی کھا لوں گی تو کریلے کی ریسیپی کس کس کو چاہیے کون کون کریلے شاک سے کھاتا ہے کون باکس میں ضرور بتائیے گا تو بس یہاں پہ جی سبزی لے کر جو ہے ہم اب واپسی کی طرف گھر آ رہے تھے تو یہ ہمارے گھر کے پاس ہی جو ہے نا بہریہ ٹاؤنولی سائٹ پہ ایک گندہ نالہ تھا ہے تو یہاں پہ جی زائم نے جاتے ہوئے نا دیکھے تھے کلے درخت کے اوپر لگے ہوئے نا تو مجھے زائم کہہ رہے تھے میں تمہیں دکھاؤں گا یہاں پہ کلے لگے ہوئے تھے تم کلے دیکھنا ہے اتنے بڑے بڑے سائش کے تھے تو میں کہہ رہے تھے کہ اچھا گندہ نالہ کے اوپر کلے تو یہ کلے تو بلکل بھی ٹھیک نہیں ہوں گے تو زائم یہی کہہ رہے تھے کہ ہاں ان کلوں کے اندر ہیپٹائٹس جو ہے بہت زیادہ ہوگا اور پھر جب میں گھر گئی میں ماما پاپا کو بھی بتا رہی تھی اور دکھا رہی تھی تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہاں ان کلوں کے اندر ہیپٹائٹس بہت زیادہ ہوگا کیونکہ یہ خود بہت خود جو ہے درگت اوگا ہے اور یہ کلے ٹھیک نہیں ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں کلے آ رہا ہے وہ بھی لگا ہوا ہے ادھر کیمرہ کو یہ دیکھ رہی ہو اب رکھو ایک اور بھی آ وہ بابا جی حیران ہو گئے یہ نالے کی ویڈیو کیوں بنا رہے ہیں ہم کو کیا پتا ہو یہ گندے نالے کے اوپر جو ہے نا درکت لگے ہوئے تھے اور کافی ٹائم پہلے کسی نے چھل کے پھینکے ہوں گے اور اس لئے وہاں پہ جو ہے کیلے نکل آئے اور یہ کیلے جو ہیں اس لئے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ گندے نالے کے پانی سے جو ہیں بنے ہوئے اگر آپ سن سائیڈ پہ جائیں گے تو وہاں پہ کیلوں کے باغ ہیں وہ جو کیلے ہیں نا وہ صحیح کیلے ہیں اور کھاد ڈلتی ہے ضرور ڈلتی ہے کھاد سبزیوں میں پھلوں کے درکتوں میں ہر جگہ ڈلتی ہے لیکن جو یہ والی چیز سے یہ تھوڑی خراب تھی خیر یہاں پہ گھر آگے تھے میری جو سنکھ ہے کچن کی اس کے یہ اڈکیٹ جو گندگی ہے یہ مجھے بہت زیادہ بری لگتی تھی اور آپ لوگوں کو بھی گندی لگتی ہوگی اور اس سے یہی لگتا تھا کہ میرا کچن بلکل بھی صاف نہیں ہے یا میں اپنا سنکھ صاف نہیں کرتی جبکہ میں سنکھ بھی صاف کرتی ہوں جب اتنی صفائی کا حیال رکھتی ہوں تو میں اپنا سنکھ کیسے نہیں صاف کر سکتی باقی کچھ سنکھ کی جو ہے نا شکل وہ کچھ ہے یہ ایسی کہ کچھ جتنا مرضی صاف کر لو ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے تو اس کے اڈکیٹ جو ہے نا میں نے زیم کو بولا تھا جو وائٹ سیمٹ ہوتا ہے مجھے یہ لا کے لگا دو تو زیم ہاتھ سے لگا رہے تھے تو میں کہہ رہا تھا زیم آپ بلکل ٹھیک نہیں لگا رہے اپنا ہاتھ بھی حراب کر رہے ہو تو بس پھر میں بلیٹ کے ساتھ پگر گئی ہوں کرنے لگی مجھے مزہ بارہ آ رہا تھا لیکن حمد ہے یار مسدوروں کی جو اس طرح کا کام کرتے ہیں تو بس زیم بھی لگا رہے ہیں اور میں بھی لگا رہی ہوں مل کر جو ہے ہم یہ بھی سیٹنگ کر لیں گے نیٹ کر لیں گے باقی پیکٹ جو ہے لے آئی تھی جب جب اترا کرے گا تب تک لگا لوں گی اور اس کا کوئی اور حل ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا میں نے کئی لوگوں کے گھروں میں جو ہے سنگ کے گرد ربر بھی لگے دیکھے ہیں کیا اس کا ربر بھی ملتا ہے کیا وہ بیسٹ ہے اور کیونکہ یہ جب اتر جاتا ہے تو اس کے اندر بہت سی گندگی مجھے فیل ہوتی ہے اور گھر آنے کے بعد جو ہے مہنونے کا باجی میں برش لگا لیتی ہوں پورے گھر میں ویسے گھر تو ہمارا ساف ہی تھا لیکن مہنونے کا نہیں باجی میں لگا لیتی ہوں ایک دو بیٹشیٹ تھی میں نے وہ بھی جو ہے دھونے کے لیے رکھ دی ہوئی تھی بس مہنونے جو ہے برش لگا لیا گھر میں اور کہتے باجی میں موب بھی لگا دیتے میں نے کہا نہیں اب موب تم رہنے دو تو بس تقریبا یہاں پہ کچن کو جو ہے میں نے نیٹ کر لیا ہے سفائی بھی ہو گئی تھی کچن کی سارا کام ہو گیا تھا اور اب دل کرا تھا چائے پینے پینے پہ تو بس میں نے چائے رکھ دی تھی چولے پہ اور مہنون کہتی باجی میں چائے کے پاس کھری ہوتی ہوں میں نے کہا چلنے جی آپ کھری ہو جائیں تو مجھے باقی کس سے بتا رہی تھی کہ باجی ایک دفعہ میں نے چائے بنائی پہلی دفعہ بنائی مہمان آئے تھے ہمارے گھر شادی سے تھکے ہوئے تو جب میں نے چائے بنائی سب نے میرے ہاتھ کی چائے پی اور سب نے کہا واہ واہ چائے کس نے بنائیا تو وہ اپنی باتیں بتا رہی تھی خوش ہو رہی تھی تو یہی بات ہوتی ہے جب ہم بچیوں کو نئی نئی ککنگ کرنے پہ اپریشیٹ کرتے ہیں تو ان میں اور زیادہ جو ہے حوصلہ آتا ہے ککنگ کرنے کا اور ان کا دل کرتا ہے کہ ہم ککنگ کریں تو یہاں پہ زہیم سے پوچھ رہی تھی زہیم تو ناشتہ کر کے چائے شائے پی کے زہیم تو سو گئے تھے اور میں نے زہیم سے پوچھ رہی تھی کہ زہیم بتایا آج کھانے میں کیا بناوں لیکن زہیم کا کوئی ریسپانس نہیں آرہا تھا تو میں نے سوچا کہ چولو جی بنا لیتے ہیں آلو گوشت تو بس یہاں پہ جی میں نے گوشت کے اندر ہی جو ہے سب کچھ ڈال کر رکھ دیا تھا جیسے نمک میر سوکھا دھنیا حلدی پانی ڈال کے اس کو میں نے پریشر لگا لیا تھا جب میرا گوشت گل گیا اس کے اندر میں نے آل ڈالا اور اب میں اس کے اچھی طرح جو ہے بھنائی کر لوں گی اور بھنائی کرنے کے بعد جو ہے میں اس کے اندر پھٹیٹھوز مطلب آلو کی کٹنگ کر کے آلو ایڈ کر دوں گی بس سمپل سا جو میرا آلو گوشت جو ہے نا روٹیوں کے ساتھ بناوں گی کیونکہ میں نے رات کو جو ہے بریانی بنائی بھی تھی تو اس لئے آج میں چاوال بلکل بھی نہیں بناوں گی تو یہاں پہ جی میں نے اس کے اندر آلو بھی ایڈ کر دی ہیں اور سٹارٹ میں میں آپ کو بتانا بھول گئے کہ میں نے اس کے اندر لستہ ندر کی پیسٹ ٹماٹر بھی ایڈ کیا تھا مطلب کہ جتنے مسالے ہوتے ہیں میں نے گوشت میں ڈال کر پانی ڈال کر اس کو پریشن لگا دیا تھا تو بس یہاں پہ جی رہی موڑ کے ذیم کرتے ہیں یار تھوڑی سی دال بنا دو دال کھانے پر دل کر رہا ہے تو میں نے کہا چلیں جی دال بھی بنا دیتے ہیں تو بس یہاں پہ میں دال بنا رہی ہوں وہ پانی کے اندر میں نے دال ڈال دی تھی اچھی طرح دھو کر نمک میر چھل دی سوکہ دنیا سب کچھ ایڈ کر دیا تھا اور بعد میں میں نے اس کے اندر جو ہے لسن کا جو ہے ترکہ لگا دیا تھا اور یہاں پہ یمی یمی سی دال بھی ریڈی ہو گئی روٹی بھی ریڈی ہو گئی اور اب ٹائم ہو رہا ہے دوپہر کے تین بج رہے تھے اور اب ہم کھائیں گے یمی یمی سا کھانا اور کھانا کھانے کا جو ہے بہت جیدہ مزا آیا کیونکہ پہلے ہم دو ہوتے تھے آج ہم تین ہے محنور بھی ہمارے ساتھ اور بہت اچھا لگ رہا تھا بہت مزا آ رہا تھا کھانا کھانے کا اور آلو گوش کے ساتھ روٹی جو ہے ہم نے کافی ٹائم کے بعد کھائی اور یہاں پہ کچھ میرے پاس جولری تھی اور جب میں ڈراؤ ساف کر رہی تھی تو مجھے یہ میری تھی پیکٹ کے اندر یہ ایک لوکٹ تھا لوف والا یہ بالکل بھی یوز نہیں تھا تو میں نے سوچا کہ میں یہ مہنور کو دے دیتی ہوں ساتھ میں میرے پاس یہ پینس تھیں چھوٹی چھوٹی جتنی جولری تھی وہ میں نے جو ہے مہنور کو دی اور یہ بینگلز مہنور کو بڑے پسند آئے تھے تو میں نے کہا چھو چلو تم لے لو یہ میں جب لازٹ ٹیم ہیدر آباد گئی تھی تب میں لے کر آئی تھی تو میں نے آدھے ہنی کو دیئے تھے آدھے خود رکھے تھے تو جو فرنڈز ابھی فائنلی شام ہو گئی ہے سنڈے کی اور مہنور جو ہے میرے پاس یہ بھی چلی جائے گی تو مہنور کیسا لگا میرے پاس آکے بہت اچھا لگا پہلے سلام کرو السلام علیکم اور جی یہ مہنور ہے آپ سب اس کو جانتے ہیں اور ابھی جو ہے بس یہ جانے والی ہے یہ میرے پاس دو دن رہی ہے دو دن دو راتے ہیں اور اس نے میرا بہت کام کروایا ہے اور یہ بہت اچھی ہے اور اس کو سارا کام کس نے سکھایا ہوئے آپی مینہ نے میں نے میری ممہ نے میری بہن نے ہم نے مل کر اس کو کام سکھایا ہے اور ماش indream یہ سب کچھ کرنا جانتی ہے اب یہی نہیں کہ ہم بچوں سے کام کرواتے ہیں یہی ایک ایج ہوتی ہے ہم بھی اسی ایج سے ہی کام کرنے اور ہماری ممہ بھی اسی ایج سے ہی ہمیں کام کروانا جو ہے سٹارٹ ہوئی تھی اور یہ ماش الال اچھا کام کرتی ہے اور یوں کام کرتی ہے اور یہ نہیں کس کام اسی نے کیا اس کے ساتھ میں بھی لگی یہ دے دو یہ پکر دو یہ کر دو یہ کام جائے ہوتے ہیں ناصر وندے کو میں علم اداس ہو رہی ہوں اس کے جانے سے لیکن یہ بہت جل دوبارہ میرے پاس آئے گی مجھے کہ آجے میں آپ کے پاس دوبارہ ہوں گی اور نور لگتے جیسے کہ تم کسی کے گھر پر بس ایسے گئے ہوئی ہو کہ اپنا اپنا سا لگتے ہیں اپنا اپنا اسے لگتا ہے چھوٹی سی تھی جب یہ ہمارے پاس آئی تھی اور اب دیکھیں ماشالالہ بری ہو گئی ہے یہ ماشاءاللہ سے 5 کلاس میں ہے اور اس کو میں پرہاتی تھی اس کی ویڈیو جو ہے میرے چینل پر بھی مجود ہے جب میں اس کو او اینیون لکھنا سکھا رہی تھی تو اب یہ ماشاءاللہ بہت لائک ہے پرہائی میں بہت اچھی ہے کل منڈے ہے اس لئے میں اس کو آج اینی ہاؤ اس کے گھر ڈراب کروں گی تاکہ یہ سکول جا سکے اور اس کا پرہائی میں جو ہے نقصان نہ ہو اور یہ ویسے بھی چھٹی نہیں گٹتی سکول سے تو مزا آیا؟ بہت مزا آیا سب سے تا کیا مزا آیا؟ جو ہم لوگ رات کو گئے تھے گھومنے رات کو گھومنے گئے تھے تو انسٹا پر ہمارے سٹوریز بھی لگائیں تھی بس لانگ ڈرائیف پر گئے تھے موسم بہت اچھا ہو رہا تھا تو چلیں تھی بس ابھی ہم چل رہے ہیں اور چلے نکلے نور چلے چلو تو جب جی خیال سے ہم جا رہے ہیں اور میرے تو گھر میں جو اینا اب حاموشی ہو جائے گی رونک جو اینا پھر سے ختم ہو جائے گی ایک بندہ بھی آپ کے گھر آیا ہونا تو اس کی ایک الگ سی رونک ہوتی ہے اور جی یہ رہے جی میرا چیکو اس کو جی یہ نہیں عادت پر یہ یہاں بیٹھنے کی یہ دینر کرنے ادھر بیٹھ کے چونے کانگے نے دینر کرنے پالے پالے نے ہاں ادھر چونے کانگے نے دینر کرنے کیتی بری بات ہے نیچے اترو چلو شابش نیچے اترو بائی بائی چلو تو جی بس یہاں بھی میں مانور کو ڈراب کرنے کیلئے جا رہی ہوں شام کی ساتھ 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 جو ہیں ہو چکے تھے اور اب ملتے ہیں بہت جل نیکس ویلوگ کے ساتھ اپنی دعوی میں رکھے گا یاد آج کا ویلوگ اچھا لگا ہو تو لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور کومنٹ کرنا مت بھولیے گا اپنے دعا میں رکھے گا یاد اللہ حافظ شما کو بگھلنے کا ارمان کیوں ہے پتنگی کو جلنے کا ارمان کیوں ہے اسی شکر کا انتہا زندگی ہے اسی شکر کا انتہا زندگی ہے گاہ انتہا زندگی میں گناہ